پرکاسی تواقع ادیائے بارہ استری اور اجگر پھر سرگ میں ایک بڑا چن نے دکھائی دیا تھا ایک استری جو سوریہ اوڈے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں تلے تھا اور اس کے سر پر بارہ تاروں کا مکڑ تھا ویگروتی ہوئی اور چلاتی تھی کیونکہ پرسوں کی پیڑا میں تھی اور ایک اور چن نے سرگ میں دکھائی بڑا اور دیکھو ایک بڑا لال اجگر تھا اس کے سات سیر اور دس سنگھ تھے اور اس کے سیروں پر سات راج مکڑ تھے ان کی پونچنے اکاس کے تاروں کی ایک تہائی کو کھینچ کر پیڑتیوی پر ڈال دیا وہ اجگر اس استری کے سامنے جو جچہ تھی کھڑا ہوا کہ جب وہ بچہ جنے تو اس بچے کو نگل جائے وہ بیٹا جنی تو لوہے کا دنڈ لیے ہوئے سب جاتیوں پر راجے کرنے پر تھا اور وہ بچہ ایک آئے گئے پرمیسور کے پاس سنگھ آسن کے پاس پہنچا دیا گیا اور وہ استری اس جنگل کو بھاگی اور سے اس کے لئے ایک جگہ تیار کی کی تھی کہ وہاں ایک آزاد دو سو ساٹھ دن تک پالی جائے پھر سرگ میں لڑائی ہوئی مکائل اور اس کے سرگ دوتھ آجگر سے لڑنے کو نکلے اور آجگر اور اس کے سرگ دوتھ اس سے لڑے پرمتو پربل نہ ہوئے اور سرگ میں اس کے لئے پھر جگہ نہ رہی تب ایک بڑا آجگر آر تھا تو وہی پرانہ سام جو ابلوش اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے سنسار کا بھرمانے والا ہے پھر تھی اوپر گرا دیا گیا اور اس کے دوتھ اس کے ساتھ گرا دی گئی پھر میں نے پھر سارگ سے یہ سبد کہتے ہوئے سنا اب ہمارے پرمیسور کا ادھار اور سامر تھے اور راجہ اور اس کے مسیح کا عدیقار پر کٹ ہوا ہے کیونکہ ہمارے بھائیوں پر دوست لگانے والا جو رات دن ہمارے پرمیسور کے سامنے ان پر دوست لگایا کرتا تھا گرا دیا گیا ہے وہ میمنے کے لہو کے کان اپنی گواہی کے وچن کے کان اس پر جیمت ہوئے اور انہوں نے اپنے پرانوں کو پھر یہ نی جانا یہاں تک کی مرتیو بھی سیلی اس کان ہے سرگو اور اس میں رہنے والے مگن ہو ہے پھر تھی اور سمندر تم پر ہائے کیونکہ سیطان بڑے کرود کے ساتھ تمہارے پاس اتر آیا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ اس کا تھوڑا ہی سمیں اور باقی ہے اب آزگر نے دیکھا کہ میں پھر تھی پر گرا دیا گیا ہوں تو اس اسطری کو جو بیٹا جنی تھی ستایا پر اس اسطری کو بڑے اوقا کے دو پنکھ دیئے گئے کی سام کے سامنے سے اڑ کر جنگل میں اس جگہ پہنچ جائے جہاں وہ ایک سمیں اور سمیں اور آدھے سمیں تک پالی جائے اور سام نے اس اسطری کے پیچھے اپنے مو سے ندی کے سمان پانی بہایا کی اسے اس ندی سے بہا دے پرنتو پردھوی نے اس اسطری کی سائطہ کی اور اپنا مو کھول کر اس ندی کو دو ازگر نے مو سے بہائی تھی پی لیا تب ازگر اسطری پر کرودی دوار اس کی سیس سنتان سے جو پرمیسور کی آگیاوں کو ماننے اور عیسو کی گواہی دینے پر سیتر ہے لڑنے کو گیا اور وہ سمندر کے بالو پر جا کھڑا ہوا